اور ایک اور بار ڈاکٹر صاحب اگر یہی جانور کسائی اس کو زبا کرے جس کو لمپک سکن کی بیماری ہو اور وہی گوش اگر ہم اپنے گھر لے آئے اور اس کو پکا کر کالے تو کیا وہی بیماری ہمیں بھی لگ سکتی ہے اسلام علیکم فرنس میں ہم محمد عدریس خان اور نوار واشنگ کے پی کے ایچ ڈیو ٹی وی یوٹیوب چینل فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے بہت مفید معلومات لائے ہوں اس بیماری کے بارے میں جو آج کل ہر ایک شخص کے زبان پر ہے اس بیماری کا نام ہے لمپی سکن جس نے آج کل ہر ایک شخص کو بہت پریشان کیا ہوا ہے لمپی سکن کیا ہے یہ کس طرح پیلتا ہے اس کے مزر اثرات کیا ہے اور یہ ایک جانور سے دوسرے جانور کو کیسے لگتا ہے اور لمپی سکن کی جراسیم سے ہم اپنے مویشیوں کو کیسے بچائیں اور ان جراسیم سے کون کون سے جانور متاثر ہوتے ہیں اور اگر آپ کے گائے یا بینس میں یہ جراسیم داخل ہو جائے تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو بینس ہے یا گائے ہے تو اس کو یہ مرض لاحق ہونے والا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان جراسیم کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے اس کا علاج آپ کیسے کریں گے تو آپ لوگ ویڈیو کو بلکل ہی سکپ مت کیجئے تو ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے ان سارے سوالوں کے جوابات کے لئے ہم نے ملک کے مایاناز ڈاکٹر ڈاکٹر جمیل جو کی مردان میں سابقہ ویٹرنی آفیسر رہ چکا ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور ہم ان سے اس بیماری کے بارے میں جانیں گے اسلام علیکم ڈاکٹر سیب والیکم اسلام ادریس خان کیا لے کیسے آپ ٹھیک ہیں ہم ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ لمپی سکن ہے کیا اور یہ کس طرح پیلتا ہے جی جیسے کے نام سے ظاہر ہے لمپی سکن ڈیزیز جو ہے یہ جانوروں کے چھمڑے کے اندر گلٹیاں بن جاتی ہیں اور ٹیمپریٹر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جانور کانا پی نیچور دیتا ہے مطلب یہ ٹریٹیبل ہے اس میں ریکاوری بھی ہو جاتی ہے اور اس کا بہترین جو حال ہے وہ یہی کی ویکسینیشن جو ہے وہ بروقت کروائے جائے اور ڈاکٹر صاحب ہم اسی بیماری سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں یعنی ہمارے گھر میں جو جانور ہے ہم اسی کو ہم اس بیماری سے کیسے بچائیں جو متاثرہ جانور ہے ان کو جو صحت پر جانور ہے سب سے پہلے آپ کو ان سے علایدہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پر جو ہے مطلب وہ ٹریٹمنٹ ضروری ہے اگر آئینیمل ویکسینیشن ویکسینیٹڈ نہیں ہے ان کی ویکسین نہیں ہوئی ہے تو آپ ان کی ویکسین کروا دے ان کی ویکسین کا کام جو ہے امیون سسٹم کو مطلب انہانس کرنا ہے امیون سسٹم ہم کہتے ہیں کوت مدافعت جو ہے نا وہ اس کو بڑا دیتی ہے اس دوران بھی اگر بیماری آ جاتی ویکسینیشن کے بعد تو یہ کہ جانور مرے گا کم از کم نہیں ریکاور جلدی ہو جائے گا اور ایک اور بات ڈاکٹر صاحب اگر یہی جانور کسائی اس کو زبا کرے جس کو لپی سکن کی بیماری ہو اور وہی گوش اگر ہم اپنے گر لے آئیں اور اس کو پکا کر کھا لے تو کیا وہی بیماری ہمیں بھی لگ سکتی ہیں اس کے اگنس جو اپواہیں پہلی بھی ہے یہ بیماری انسانوں میں ہو جاتی ہے اسے یہ مطلب اسے بیماری نہیں ہے جو انسانوں سے جانوروں میں آئیں یا جانوروں سے انسانوں میں چلے جائیں ٹھیک ہے اس کے دودھ بھی اس کے قابل استعمال ہے اور جو متاثرہ جانور ہے اس کا گوش بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ مطلب آپ یو این او کے رپورٹس دیکھیں ڈیو ایچ او کے دیکھیں پاکستانی مطلب جو بھی آپ مطلب اگر سرچ کریں گے فیس بک پہ یا مطلب سوشل میڈیا پہ بہت غلط باتیں جو ہے وہ افواہیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہوتی لیکن جی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور ڈاکٹر صاحب اگر کسی گھر میں کسی جانور کو یہ بیماری لاحق ہو تو اس کے علاج کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اگرہ کیجئے جی چونکہ وائرل انفیکشن ہے تو وائرل انفیکشن کا کوئی سپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا مطلب کوئی خاص علاج نہیں ہوتا سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ سکنڈری انفیکشن نہ بڑھے سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں علاماتی مطلب جو ہے مطلب علاج یہ وہ کر سکتے ہیں جیسے اس کو مطلب سکن کا مسئلہ ہے آپ اس کو مطلب آئیور میکٹین جسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب بخارش کے لئے جو انجیکشن ہے وہ لگائیں ٹھیک ہے الرجی کے انجیکشن لگوائیں سپٹران ڈیس اورولی مطلب بندہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لیمو بھی مطلب وہ پیاس کے ساتھ جیسے پنجار میں مطلب روٹین میں ہیں آئیوڈین ملا ناماک اور پیاس اور لیمو جو ہے اس کو گرائنڈ کر کے وہ جنگروں کو پلایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور عموماً جو گریلو علاج ہوتا ہے وہ ہی ہیں کہ آپ ان کو پینیڈال لوگ دے دیتے ہیں بخار کے شکل میں ریجیکس یا انٹی ہسٹامین جو بھی مطلب آئیویلیبل ہو آئیویل ابھی مارکٹ میں توڑی چھارٹ ہے اس کے علاوہ جو سکن کے اوپر آپ نے مطلب اگر ڈیٹول کا سپریہ کرے تو وہ بھی بہتر رہے گا نہیں تو جو سپید پر فری ہوتی ہے اس کو ہم پشتوں میں خورے کہتے ہیں سپینہ خورے تو وہ بھی مطلب سو گرام تین بلاس پانی ایک لٹر پانی میں ڈال جانوروں کے اوپر آپ چلکاؤ کر سکتے ہیں سپریے کے ذریعے کریں ایسی چلکاؤ کریں تو اس کا بہترین ریزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس بیماری نے جو ہمارے ملک کو متاثر کیا ہے تو اس کا ہمارے معیشت پر کتنا اثر پڑا ہے ہمارے ڈاکٹر کے مطابق ابھی تک تقریباً اسی لاکھ ہماری جو انیمل کی پاپولیشن ہے جو آبادی ہے ہمارے پاس اسی لاکھ ہیں سنتالیس ہزار سے زیادہ جانوروں متاثر ہو چکے ہیں تقریباً تین ہزار تک جانوروں کے اس بیماری سے مر چکے ہیں دو عرب کا نقصان ہمارا ہو چکا ہے اگر حکومت نے تو اس اگدامات نہ ہوتایا اور اس بیمارے پہ کابو نہ پایا گیا تو یہ پچاس عرب تک یہ ہمارا نقصان پہنچ سکتا ہے باقی ایک اور بھی سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بیماری صرف گاہیں تک محدود ہے تو یہ بیماری گاہیں تک محدود نہیں ہے اس میں بینس میں متاثر ہو سکتے لیکن یہ کہ بینس میں اس کے مخلق اثرات جو ہے نہ مطلب نہ مدار نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا بہت قیمتی وقت دے کر آپ نے بہت ہی مفید انفارمیشن ہمارے ناظرین کو پروائیڈ کیے دنیا میں جہاں وقتاً فوقتاً انسانی بیماریوں کی وبائیں آتی ہے تو وہاں پر جانور بھی محفوظ نہیں رہے فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اس کا اظہار کر دیتا ہے اور جانور اس کا اظہار کرنے سے کا اثر ہے کیونکہ بہت سے ایسے گھر ہے جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا اور اس کے گھر میں ایک گائیا بینس ہوتا ہے اور وہی دودھ وہ بیچ بیچ کر اسی پر گزارہ کرتے ہیں جس طرح کرونا اللہ نے ختم کیا تو ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اسی بیماری کو بھی اللہ جلد جلد ختم کرے تو یہی تا آج کا ہمارا پروگرام تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ